اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن اکرابی گرامر کلاس میں آپ لوگ کا خیر مقدم ہے اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 3 سبق نمبر 3 سبق نمبر 3 اس سے پہلے ویڈیو میں ہم لوگ دیکھے تھے کہ حروف الحجہ کیا ہوتا ہے حروف الحجہ اسی کو حروف تحجی بھی بولتے ہیں جس کو انگلیش میں الفابیٹ بولتے ہیں اور حروف الحجہ کتنے ہیں 29 کچھ لوگ 28 بھی مانتے ہیں جو لوگ علیف کو نہیں مانتے وہ 28 جو لوگ علیف کو بھی مانتے ہیں وہ 29 اس کے بعد ہم لوگ دیکھے تھے کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں کلمہ کتنی قسمیں ہیں تین کون کون سے اسم فیل حرف تو یہ کلمہ کیا چیز ہیں حروف حرف یا حروف اور پلس حرکت ان دونوں کو ملا دیتے ہیں تو کیا بنتا ہے کلمہ جیسے حروف کیا ہے یہ سب کیا ہے ایک ایک حرف ہے حرف 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 آئیے پورا ملا کر کے حروف تو حروف جیسے الفابیٹ حرف کے معنی سمجھے کہ لیٹر لیٹر یہ حرف اب پورا کو کیا بولتے ہیں حروف حروف کو انگلیش میں کیا بولیں گے الفابیٹ تو حروف اور پلس حرکت کسے کہتے ہیں زبر زیر پیش یا ساکن جزم اس کو کیا بولتے ہیں حرکت تو ان دونوں کو ملا کر کے کیا بناتے ہیں کلمہ اب کلمہ کی تی کس میں ہے تین اسم فیل حرف اسی کو انگلیش میں کیا بولتے ہیں پارٹس آف سپیچ تو پارٹس آف سپیچ تو آپ لوگ پڑھے ہوں گے انگلیش میں پارٹس آف سپیچ کتنے ہوتے ہیں پارٹس آف سپیچ جہاں سمجھے کہ پارٹس آف سپیچ اٹھ ہوتے ہیں سمجھے مشہور یہ وہ کون کون سا ہے ایک ہے ناؤن ایک ہے پرو ناؤن ایک ہے ورب ایک ہے ایڈجیکٹیو ایک ہے ایڈ ورب ایک ہے پریپوزیشن ایک ہے کنجکشن اور ایک ہے انٹر جکشن یہ سب جانتے ہیں تو انگلیش کے کوئی بھی سنٹنس ہے پہلے تھوڑا سا اور بھی مسئلی کے سمجھاتا ہوں دیکھئے حرف پلس حرکت حرف کیا ہے جانتے ہیں حرکت کیا ہے زبرزیر پیش اس کو ملا دیتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے کلمہ اور کلمہ کو ملا کر کے کیا بناتے ہیں کلام جس کو ہم لوگ عرف عام میں جملہ بولتے ہیں اور عربی میں مرقب بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کلام جو ہے یہ پارٹس جو ہے سنٹنس ہے کلام کے معنی انگلیش میں سنٹنس تو سنٹنس کو ڈیوائٹ کریں گے تو انگلیش میں کتنے ہوتے ہیں پارٹس آف سپیچ جو کلاتے ہیں وہ آٹھ ہوتے ہیں جو میں آپ کو گنا دیا ناؤن پروناؤن ورب ایڈ ورب ایڈجیکٹیو پری پوزیشن کنجکشن انٹر جکشن تو عربی میں جو ہے اگر کلام کو ڈیوائٹ کریں گے یا جملہ کو ڈیوائٹ کریں گے یا مرقب کو ڈیوائٹ کریں گے تو انگلیش میں آٹھ حصوں میں ڈیوائٹ ہوتا ہے عربی میں کتنے حصوں میں ڈیوائٹ ہوگا تو عربی میں یہ تین ہی میں سمیٹ آجاتا ہے اسم فیل اور حرف حرف میں پڑھا دیا تھا چونکہ بہت آسان تھا اس لحظ سے پہلی پڑھا دیا تو حرف میں سمجھے کہ تین آجاتا ہے ایک تو پری پوزیشن ہے اور ایک جو ہے کنجکشن واو وغیرے جو آتا ہے آتف کے معنی میں اور سمجھے کہ اسم میں ورب تو ایک ہی رہتا ہے اور ادھر جو ہے اسم یعنی ناؤن پرو ناؤن ایڈجیکٹیو ایڈ ورب اور انٹر جکشن تو پانچ یہاں پا آگیا ناؤن پرو ناؤن ایڈ ورب ایڈجیکٹیو اور انٹر جکشن یہ پانچ یعنی ایک سلمیٹری وار جو رہتا ہے اور ورب چھے اور یہ دو آٹ تو یہ حرف تو ہم لوگ پڑھ لیے تھے یاد بھی کرا دیئے تھے کہ مشکل سے دس ہیں یعنی مشکل سے پندرہ ویس ہوں گے بس اہم اہم جو تھا میں یاد کرا دیا تھا فی میں علا پر من سے علا تک طرف ان سے حد تک لے واسطے کو کی طرح اب یہ ہے کہ آج میں تھوڑا سا آپ کو اسم کے بارے میں بتا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد فیل کے بارے میں جان لیجئے کہ عربی آگئی تو بول تو اتنا آسانی سے نہیں پائیں گے لیکن قرآن بہت آسانی سے سمجھ پائیں گے کیوں؟ کیونکہ عربی لینگویج یا کوئی بھی لینگویج ہے سمجھنے سے زبان نہیں آتی ہے پریکٹیس سے زبان آتی ہے کیونکہ وہ سمجھ کر کے پھر اس کو ایکسپریس بھی کرنا رہتا ہے اور بہت تیزی سے کرنا پڑتا ہے تو اس کے لحاظ سے پریکٹیس ہی کے ذریعے ہو پاتا ہے اور بار بار ریپیٹ کرنے سے ہوتا ہے ایک ہی قائدے کو میں آدھا گھنٹہ سمجھا ہوں وہ میرے نزدیک کابل عمل چیز نہیں ہے بلکہ ایک گھنٹہ میں میں بیس فارمولا بتاؤں اور روزانہ اس کو ریپیٹ کرتا رہوں تو وہ دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں اور میں روزانہ آپ کو قرآن بھی پریکٹیس کرا رہا ہوں تو اس لحاظ سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کوئی بھی آپ اس ٹوڈنٹ کو لے لیجے جو دوسری ٹیچر سے پڑھ رہا ہو ادام سلیکے سے ایک ایک قائدہ اور آپ میرے ساتھ چلیے دیکھئے اس سے زیادہ آپ کا انڈسٹننگ ہو جائے گی یہ میرا چیلنج ہے تو آپ جیسے میں سمجھا رہا ہوں سمجھنی کوش کیجئے اور طریقہ سلیکہ چھوڑ دیجئے بس آپ پریکٹیس پر دھیان دیجئے اس لحاظ سے میں قرآن بار بار آپ کو سورہ یوسف سورہ مائدہ سوریہ آپ سنتے رہیے دھیان دیتے رہیے آپ کو انشاءاللہ تین سال میں اس لائک ہو جائیں گے کہ بینہ ترجمہ کے قرآن آپ ترجمہ کر پائیں گے انشاءاللہ لیکن بشرت ہے کہ میرے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا تو اسم کے بارے میں آپ جان لیجئے کہ صرف آپ کو چار چیزوں کا لحاظ کرنا ہے اسم کے بارے میں نمبر ایک آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کوئی جو اسم آیا ہے اسم کسے کہتے ہیں ناؤن کو ناؤن کسے کہتے ہیں کسی بھی چیز کے نام کو اور ورب کسے کہتے ہیں عربی میں فیل کو بولتے ہیں ورب فیل معنی کام زمانے کا تعیون کے ساتھ اگر کوئی کام ہوا ہے تو وہ فیل کہلائے گا زمانہ کا تعیون نہیں ہے زمانہ سے مراد کہا ہے پاسٹ پریزنٹ فیوچر اگر اس کا تعیون نہیں ہے تو بھر فیل نہیں ہے وہ اسم آ جائے گا تو فیل کے بارے میں ہم کل پرسوں میں بتائیں گے ابھی اسم کے بارے میں آپ جان لیجئے کہ صرف چار چیزوں کا لحاظ کرنا آپ کو ایک تو یہ ہے کہ یہ جنس کے لحاظ سے یہ کیا ہے جنس کے لحاظ سے یعنی یہ مذکر ہے یہ اسم یا مونس ہے تو عربی میں یہ اس کا بہت زیادہ خیال ہے انگلیش میں اس کا زیادہ خیال نہیں ہے نمبر تو آپ کو خیال لکھنا ہے کہ تعداد کے لحاظ سے کیا ہے یہ کیونکہ سنگلر پرنر تو انگلیش میں کیا ہوتا ہے ایک سنگلر اس کے علاوہ جو بھی ہے پرنرل ہے لیکن عربی میں خصوصیت یہ ہے کہ ایک اور جمع تو ہے ہی لیکن بیچ میں دو کے لیے الگ چیزیں تو وہ کیا ہے یعنی واحد مسنہ جمع یہ ہی چھ عربی کہ مجھے بہت زیادہ خراب لگتی ہے یہ بہت پریشان کرے گا سب کو کرتا ہے تو یہ آپ سمجھے کہ یہ سنگلر ہے یہ پرنرل ہے بیچ میں یہ مسنہ ہے تو اس کے بارے میں ہلکا سا قاعدہ بتا دوں گا آپ جان جائیں گے نمبر تھیری آپ کو دیکھنا ہے کہ وسعت جسم جن اس کی اسم کی وسعت کیا ہے وسعت سے مراد کیا ہے انگلیش سمجھائیں گے تو بہت آسان ہو جائے گا یعنی کومن ناؤن ہے یا پروپر ناؤن ہے بس جیسے کومن ناؤن بوائز یہ کیا ہے کومن ناؤن ہے عزید پروپر ناؤن ہے تو بس یہی دیکھنا ہے یعنی یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے معرفہ یہ نکرہ معرفہ اور یہ نکرہ یہ کومن ناؤن ہے اور یہ پروپر ناؤن ہے اور ایک اور چیز چوتھا آپ کو یہ رکھنا ہے حالت یا جس کو ایراب بھی بولتے ہیں یعنی اسم کس حالت میں ہے سنٹینس میں استعمال جو ہوا ہے تو کس پوزشن میں تو اسم کے تین حالت رہتی ہے جیسے عربی میں پارٹس آف اسپیچ کتنے ہیں تین ہیں تو اسی میں سنٹینس میں جو اسم استعمال ہوا ہے وہ تین پوزشن میں سے ایک ہوگا یعنی وہ حالت رفع میں ہوگا رفع یا حالت نسب یا پھر حالت جر یہ تین اس کے لئے علامت کیا ہے کہ سمجھے کہ دو پیش یا پھر دو زبر یا دو زیر تو آپ دیکھتے ہوں گے سنٹینس میں کبھی اسم جو ہے اس پر دو پیش ہے کبھی دو زبر ہے یا دو زیر ہے یا کبھی ایک پیش ایک زبر ایک زیر لیکن یہ کیسے فرق پڑتا رہتا ہے تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ یہ دیکھیں یہ حالت یعنی رفع نسب یا پھر جر علامت کیا ہے دو پیش دو پیش ایک الٹا ایک سیدھا ایسے لکھیں گے اور دو زبر ایسے دو زبر جب بھی رہ گا تو اس کے بغل میں علی بھی لکھا رہے گا اور دو زیر یا ایسے تو یہ چار کوئی بھی اسم سنٹینس میں آیا ہے تو آپ کو یہ چک کرنا پڑے گا کہ وہ کیا ہے مذکر ہے یا مونس ہے جنس کیا ہے اس کا تعداد کیا ہے اس کی واحد ہے مسننہ ہے جمع ہے غصت کیا ہے معرفہ ہے یا نقرہ ہے اور حالت کیا ہے رفع میں ہے نسب میں ہے جرمہ ہے آپ سمجھے کہ ایک اسم آیا ہے اور آپ کو دماغ میں اتنا زیادہ دوڑا دینا ہے آپ کتنی سپیٹ چاہیے تو یہ سپیٹ کیا ہے کہ آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گا تو یہ چاروں چیز آپ اسم کے بارے میں جان گئے تو اسم کا سمجھے کہ 50% پرولم سال ہو گیا اب میں ایک ایک کر کے دھیرے دھیرے بتاؤں گا لیکن پہلے میں اسم کا انٹرڈکشن کرا دیا پھر میں تھوڑا سا فیل کا انٹرڈکشن کرا دوں گا اور پھر آگے بڑھیں گے ابھی میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں یہاں سے کہ اسم کی حالت کیسے بدلتی رہتی ہے تو چلتے ہیں یوٹیوب پہ سورہ بقرہ یہ دیکھیں یہ لاسٹ آیت دی ہے وَعِزِبْتَلَى ابتلا منع ہے آزمانہ وَعِزِبْتَلَى آگے چلاؤں گی یہاں پہ دیکھیں وَعِزِبْتَلَى اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیما اب یہاں پر کیا ہے زبر ہے فتحہ ہے رَبْ بُحُو اور یہاں پر کیا ہے زمہ ہے تو اب یہ کیا ہے حالت رفع ہے اور یہ کیا حالت نصب ہے تو اب یہاں پر اگر یہ پیش ہے تو یہ ہائر درجہ ہے تو یہ فیل ہے تو اس کا فائل جو ہے رَبْ بُحُو ہے اب یہ یہاں پر یہ کر دے رہا ہے تو بات سمجھانے کے لئے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہاں پر دیکھیں یہ فیل ہے ابتلا منع آزمانا اور یہاں پر رَبْ بُحُو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابتلا آزما کون آزما رہا ہے اس کا فائل کون ہے رَبْ ہے تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا یاد کرو جب اس کے رب نے آزمایا کس کو آزمایا تو ابراہیم کو بے کلماتین بہت سارے معاملات میں تو اب یہاں پر دیکھیں اگر یہاں پر پیش رہتا وَعِذِبْ تَلَىٰ اِبْرَاٰیمُ رَبْ بَهُ یہاں پر زبر رہتا تو کیا ترجمہ ہوتا یاد کرو جب ابراہیم نے آزمایا اپنے رب کو نعوذ باللہ دیکھو فرق کتنا زبر زیر کا کتنا فرق آ رہا یہاں پر پہلے زبر ہے اور یہاں پر پیش ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا لیکن اگر یہ رہتا یہاں پر زبر کے بجائے پیش رہتا اور یہاں پر زبر رہتا تو کیا ترجمہ ہوتا یاد کرو جب ابراہیم نے آزمایا اپنے رب کو تو باس فرق کتنا پڑ جا رہا ہے تو اسی کو کہتے ہیں حالت اسم کس پوزیشن میں ہے اسی حساب سے ترجمہ ہوگا تو یہ حالت انشاءاللہ میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ کس اسم پر ہم پیش ڈالیں گے کس اسم پر جا ہے زبر ڈالیں گے کس اسم پر جا ہے زیر ڈالیں گے یا پھر کس اسم کا جا ہے وہ پیش کی حساب سے ترجمہ کریں گے زبر کی حساب سے ترجمہ کریں گے زیر کی حساب سے ترجمہ کریں گے تو یہ دیکھیں اب یہاں پر دیکھیں ان نفسین ہے دو زیر آیا ہے کیوں؟ اس سے پہلے یہاں پر یہ حرف جر آ گیا ہے یہاں پر دیکھئے یہ نفس پر دو پیش آ گیا ہے تو اب یہاں پر کیوں ہیں کیونکہ یہ فائل بن رہا ہے یہاں پر دیکھیں یومن بھی کیا اسم ہے یہاں پر دو زبر آیا ہے تو اب یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے تو یہ اسی کو بولتے ہیں حالت وَتَّقُوا يَوْمَنْ ڈَرُوْ اس دن سے لا تَزِّ نَفْسٌ جس روز کوئی نفس کام نہیں آئے گی اَنْ نَفْسٍ کِسِ نَفْسِ کے شَيْئَنْ کُچْ بھی اب یہ دیکھیں یہاں پر پھر کیا ہے دو زبر ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُونَ یہاں پر دیکھیں دو پیش ہے وَلَا تَنْفَوَا شَفَاعَةٌ دو پیش ہے تو یہ دو زبر دو زیر دو پیش کیسے آتا ہے اسی حساب سے ترجمہ ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ میں کل سلیکے سے بتا دوں گا کہ اسم کے حالت جہے چنج کیوں ہوتی رہتی ہے سنٹنس میں اس کا لوجک کیا ہے اس کا فورمولا کیا ہے تین حالتیں رہتی ہیں اور وہ بدلتا رہتا ہے تو وہ انشاءاللہ کل آپ کو بتاؤں گا تو آج آپ سمجھ گئے کیا گیا سمجھے آپ کہ اسم کی جہے چار حالت فوراں ہم کو جانچنی پڑتی ہے ایک یہ کیا ہے کہ اس کا جنس کیا ہے نمبر دو وہ تعداد کونسی ہے یعنی واحد ہے یا پھر مسننہ ہے یا جمع ہے یا پھر وہ وسط میں کیا ہے یعنی معرفہ ہے یا نقرہ ہے کومن نان ہے یا پروپر نان ہے سب سے ٹف کام یہ ہے کہ حالت دیکھنی پڑتی ہے کہ سنٹنس میں جو استعمال ہوا ہے وہ یہاں پر کیا ہے کس پوزیشن میں ہے حالت رفع میں ہے حالت نصب میں ہے حالت جر میں ہے یہ انشاءاللہ آپ جانگے تو آپ عربی ترجمہ تو بہت آسانی سے جان جائیں گے تو امید ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ڈے بائی ڈے جھ ہے انکریز ہو رہا ہوگا سو ویڈیو میں بھی سو پرسن پہنچ گئے تو بہت بڑی بات ہے انشاءاللہ تو تین مہینہ ساڑھے تین مہینہ میں ہو جاگے انشاءاللہ لیکن میں تین سال کا ٹیم لیا ہوں کیوں پریکٹس میکس میں پرفیکٹ انشاءاللہ